ہیلو ایوری وان ہیوپ یوال آر ڈوئنگ ویل ایک نئے ولوگ کے ساتھ میں آگئی ہوں واپس جو کہ کافی دنوں کے ملے ہوئے کلپ سے بنایا ہے تو یہ ولوگ شروع ہو رہا ہے جس صبح پونے ساتھ بجے کیونکہ میرب نے صبح مجھے چھے بجے ہی اٹھا دیا تھا تو بس اس کو فیڈ وغیرہ کھرایا ہے پیمپر وغیرہ چینج کیا اس کے بعد میں نے آپ لوگ کے لئے کچھ کلپس کھرا لیے تھے تو یہ جو ولوگ ہے نا یہ ہے اس دن کا جب میرب ہو گئی تھی ٹین ڈیز کی تو میں نے یہاں پہ جانا تھا اپنے سٹیچز کھلوانے کے لئے تو بس یہاں پہ میں شام کے ٹائم جا رہی تھی سٹیچز وغیرہ کھلوانے کے لئے تو بس راستے میں میں نے آپ لوگ کے لئے کچھ کلپس وغیرہ لیے اور یہاں پہ دیکھیں ازان کے تماشے مطلب بس ازان کو ہوتا ہے کہ اگر گاڑی میں آنا تو گاڑی بس مجھے پکڑا دو تو میں چلاتا ہوں آپ چھوڑ دو اور اسی چکر میں نا یہ اکثر جو سٹیرنگ ہے نا اس کو فسا بھی دیتا ہے خیر سٹیچز وغیرہ کھلوانے کے واپسی پہ ہم نے پیئے دودھ کی بوتلیں جو کہ میں نے زندگی میں فرس ٹائم پیئی تھی اور مجھے اتنی مزے کی لگی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اتنی مزے دار ہوتی ہیں خیر جو میرب ہوئی ہے نا ان ڈیز میں بہت زیادہ گرمی تھی بہت زیادہ کے برداش سے باہر ہو رہی تھی تو جس دن میں سٹیچز کو لوا کے آئی ہونا نیکس ڈی اچانک سے ہی شام میں موسم بڑا خوبصورت ہو گیا اچانک سے بادل آ گیا ہوا چلنے لگ گئی بجلی گرج رہی تھی اور فوراں سے بارش بھی آ گئی تو آل دو تو کہتے ہیں کہ چھلے میں مطلب اس طرح کہ موسم میں باہر نہیں نکلتے باہر نہیں بیٹھتے لیکن پتہ نہیں اس دن نا مطلب گرمی بہت زیادہ تھی تو گھر والے بھی کہتے ہیں کہ چلو تم نہ برامدے میں تھوڑے دیر کے لیے بیٹھ چاو خود کو کور اپ کر کے تو بس میں بیٹھ گئی میرب کو بھی ساتھ میں میں نے پکڑا ہوا تھا اور اوپر سے مزے کی بات یہ ہے کہ میں بھی نہ آ گئی تھی میرب بھی نہ آئی تھی تو بس ہوا گیا کہ شام تک میرب ہو گئی بیمار اب ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ موسم کی وجہ سے ہوئی ہے لیکن ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ اس کو کوئی الرجی ہو گئی ہے کسی پاورڈر وغیرہ سے کسی چیز سے تو خیر نیکس جس کے بابا نے آنا تھا وہ آئے ہیں تو ہم نے سوچا کہ چلے ڈاکٹر کو چیک کروا لیتے ہیں تو یہاں پہ بس میں اسی کی تیاریاں وغیرہ کر رہی تھی میں نے اپنے کپڑے نکال لیا ہے یہ میرب کا ڈرس تھا جو میں نے اس کو پہنانا تھا اور یہ ڈرس اس کے ماموں کو بہت زیادہ سندھا ہے یہ جب لیا تھا نا مجھے بھی سب ڈرسز میں بہت زیادہ اپسند آیا تھا تو خیر اس کے پہنانا پہنا وہ بھی بڑا پیارا لگا ہے تو اس کے بعد بس یہ جو ہے میں نے سارا میرب کا سمان وغیرہ نکالا میچنگ وغیرہ کی مجھے بڑا اپسیشن ہے چیز کے ساتھ کہ بچوں کی جو چیزیں ہونا وہ میچنگ ہونی چاہیے ساری یہ رنگ برنگی چیزیں نہ ہوں کسی کلر کا ڈرس ہے کسی کلر کی ساکس ہے کسی کلر کا کچھ ہے تو بس مجھے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت میچنگ ہونی چاہیے تو فیلحال تو بھی میرب کے میں نے مطلب بس ضروری ضروری چیزیں لیئی تھی آہستہ آہستہ میں اس کی پوری چیزیں جا ہے وہ میچنگ وغیرہ کے ساتھ انشاءاللہ لیا کروں گی اس کے بعد بس یہ جو اس کا بیگ ہے اس کی ڈیٹیلز میں میں آپ لوگ ساتھ بڑی جلد شیئر کروں گی اس کے اندر کیا چیزیں ہیں کیسے ہیں تو ساری چیزیں میں نے کونسی کہاں سے لیئے ساری ڈیٹیلز آپ لوگ ساتھ بہت جلد شیئر کروں گی اس کے بعد جی سمان وغیرہ میں نے نکال لیا تھا تو اس کے بابا چلے گئے تو میں نے سوچاک چلے میں اپنے کام کر لیتی ہوں یہاں پہ میں پی رہی تھی دودھ اور ساتھ ساتھ جو میرب کے کپڑے واش ہوئے تھے میں نے وہ رکھنے تیب وغیرہ کر کے رکھ رہی تھی اس کی باسکٹ میں تو بس یہ ساری چیزیں وغیرہ میں نے کہا چلے سمیٹ کے ہی جاتی ہوں تاکہ آنے تک روم صاف ہو کیونکہ نا میری ویسے تو آل دو میری سسٹر ان لاؤ اور میری مدر ان لاؤ نے آلموس سارا کام سنبھالا ہوا تھا میرے گھر والوں نے میری بہنوں وغیرہ نے تو بس کوئی تھوڑا بہت کام ہوتا تھا جو میں کر لیتی تھی اور اس کے بعد یہ والا جو ڈریس ہے میں نے اس کا سپریٹ ہی رکھتی ہوں اس کے اس والے بیگ میں تاکہ موسٹلی مطلب ہوتا ہے کہ بچے رات کو پیمپر وغیرہ بچوں کا لیک ہو جاتا ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ بھاگے پھر رہے ہیں کپڑے چینج کرنے کپڑے چینج کرنے تو اس لئے یہ ایک ڈریس میں نے اس کے اندر لازمی رکھا ہوا ہے اور یہ ہی ڈریس میں نے سپیسفائی کیا ہوا ہے کہ یہ اس کے اندر ہی ہونا جائیے خیر اس کے بعد ہم لوگ ہو گئے تھے ریڈی اور جا رہے تھے ڈاکٹر کے پاس ساتھ میں میرب کے ماموں بھی جا رہے تھے کیونکہ واپسی پر انہیں کچھ کام تھا تو بس ہم لوگوں نے اور یہ دیکھیں یہ ماما بننے کے بعد مجھے ریالائز ہوا ہے کہ انسان کو اپنی چیزیں تو بھولی جاتی ہے مطلب میں نکل لئی تھے مجھے تھا کہ میرب کا فیڈر رکھ لوں اس کا رومار رکھ لوں تاکہ بچہ اٹلیس تنگ نہ کرے انسان کا بس چیزیں پوری ہونے جائیے انہیں تو پہلے ہوتا تھا کہ اپنی چیزیں ساری دیکھ لو اور اپنے ہی مجھے ہوش بھی نہیں تھے کہ بس میں نے کپڑے بدلے اب آیا پہنا اور چلو خیر اس کے بعد ڈاکٹر فیرا چیک کروایا واپسی پہنے جو کام تھا ان لوگوں نے وہ کیا ہے اس کی میڈیسن وغیرہ لیئے اور ہم لوگ آ گئے تھے گھر واپس اور موسم اتنا مطلب اتنا پیارا لگ رہا تھا سنسٹ اور میں نے اتنے دنوں بعد سنسٹ دیکھا تھا مجھے بڑا ہی خصوصت لگ رہا تھا خیر اس کے بعد یہ جو بی 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 بیگ ہے میں نے آپ لوگ سارے شیئر کیا تھا ایک ویڈیو میں تو میں نے سوچا کہ اس کی ڈیٹیلز آپ لوگ سارے شیئر کرتی ہوں یہ میں نے مگوایا تھا بی 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 پلینٹ سے میں نے مگوایا تھا ساتھ میں سپنج بھی مگوایا تھا اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں نے انسٹاگرام پہ شیئر کی ہوئی ہے زیڈوٹ ڈائیریز نائن کے نیم سے میرا انسٹاگرام ہے وہاں پہ ساری پرائس وغیرہ میں نے مینشن کی ہوئی ہے یہ ون پیس بیگ تھا میں نے سیلز سے مگوایا تھا اور میرے خیال سے چیزیں برینٹ سے سیلز سے ہی لینی چاہیے ویسے تو لینے والی نہیں ہوتی تو بس یہ بیگ اور سپنج میں نے مگوایا تھا اس کے بعد مطلب روز میں اپنے فادر انلوک کو میڈیسن تو مطلب اسے نہیں دی جاتی تو اس لئے نا اس طرح سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ نا ان کے پورشنز بنا کے میں اپنے مدر انلوک کو دے دیتی ہوں تو وہ ٹائم سن کی میڈیسن جو ہے نا وہ دے دیتی ہیں تو بس یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ولوگ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کمنٹ کرنا نہ بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ